السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 574 حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جماعت تھی وہ اللہ کے راستے میں گئی امیر صاحب جو ہے وہ نہ جا سکے پوچھا ان سے کہ آپ کیوں نہیں گئے انہوں نے کہا میرے گھٹنے میں بہت تکلیف تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اپنے گھٹنے فیلائیے انہوں نے اپنے پاؤں جو ہے وہ فیلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سات مرتبہ پڑھ کر ان کے دونوں گھٹنوں پر دم کیا دم کرنے کے بعد وہ صحابی کہتے تھے کہ میرے ان گھٹنوں میں کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی یہ حدیث میں نے میری کتاب بکھر موتی میں لکھی ہے اب وہ دعا میرے ساتھ پڑھ بھی لیجئے اور جو ہے کوئی بیمار ہو تو ان پر پڑھ کر دم بھی کر دیجئے پڑھئے میرے ساتھ سات مرتبہ پڑھنا ہے سات مرتبہ پڑھ کر دم کرنا یہ حدیث شریف میں یہ نبوی نسخہ آتا ہے جو بھی گھٹنے کی بیماری میں مبتلا ہو اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ آجلہ آجلہ دائمہ مستبر راتہ فرمائے اور جو بھی جس لائن کی بیماری میں مبتلا ہو اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ آجلہ آجلہ دائمہ مستبر راتہ فرمائے آج سبق میں لیٹ ہوا ہے معاملہ اس لئے کہ عمر سم فارغ ہوئے ہیں اور ابھی نیٹ وغیرہ کا مسئلہ بھی قابو میں نہیں آیا ہے اس لیے یہ میں نے 574 کا سبق بھیج دیا اگلی ترتیب انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے اللہ تعالی جو بھی ناجائز عشقہ بھی مبتلا ہو اللہ تعالی انہیں ناجائز عشقہ سے پوری پوری دجات دے دے حفاظت فرمائے اے اللہ ہمارے دلوں کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے ہمارے دل کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے وہ قادر مطلق ہے اے اللہ ہمارے دل کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے اور اے اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے ہمارے بال بال کو مسلمان بنا دے اور اے اللہ تس نے رمضان کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے ہمارے ماں باپ کے گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے ہمارے بھائے بہنوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے ہمارے دوستوں جاننے والوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد کر اور ساری دنیا کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے گردنوں کو اللہ تو جہنم سے آزاد فرما جہنم کی پیٹھو کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے اور ریان دروازے کے اوپر ہمارے ناموں کو لکھ لے اور ہمارے روزوں کو تو قبول فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین